کامران شاہد صاحب رانہ سنواللہ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کو جیلیسی ہو رہی ہوگی آپ کو کیونکہ عمران خان نے ہر ریکارڈ آپ کا توڑ دیا اب آپ کے پاس صرف ایک بیانی رہ گیا تھا کہ ہم سے کم جیل کاٹی ہے اس نے اب میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے آپ کا وہ ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے کیونکہ ریکارڈ پر ریکارڈ بریک کیے جا رہے ہیں وہ آپ کے تو اس پر رانہ سنواللہ صاحب جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جو اس آسائشیں انہیں جیل میں میسر ہیں وہ اس طرح کی آسائشیں کسی کو بھی میسر نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا کھانا اپنی مرضی کا فرنیچر منگواتے ہیں تو کامران شاہد صاحب کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کا کہنا مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ کے جانے کے چانسز بڑھ رہے ہیں کہ آپ یہ آن ریکارڈ یہ چیزیں بتانا چاہتے ہیں تاکہ جب آپ اندر جیل میں جائیں تو آپ یہ بتا سکے کہ ریکارڈ میں ہیں کہ ہم کہتے رہے ہیں کہ یہ آسائشیں ہمیں بھی دی جائیں تو رانہ سنواللہ صاحب جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم کسی بھی وقت اندر باہر آ جا سکتے ہیں تو کامران شاہد صاحب کہتے ہیں آپ کو لگتا ہے لیکن مجھے تو پتا ہے کہ اب آپ کی باری آنے والی ہے تو اس پر رانہ سنواللہ صاحب ہستے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہاں مجھے بھی اندازہ ہے کہ اب میری باری آنے والی ہے